سر مڈاتے ہی اولے پڑ گئے وزیر اعلیٰ کا شناختی کا ڈے کر ویلچئر دینے کا فیصلہ واپس لیتے ہی پہلا دھچکا سرگنگر آم اسپطال کی دو ویلچئر چوری ہو گئیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا میوہ اسپطال کا ہنگامی دورہ تبدیلی پھر بھی نہ آئی ایم ایس ڈرگ کنٹرولر کے معتلی اور سی او کو وارننگ بھی بیکان ثابت ہسپطال میں اب بھی ڈاکٹرز دستیاب نہیں مشینے بدستور خراب جگہ جگہ گندگی کے جھیر کیا امرجنسی میں مریضوں کو سو فیصد مفتدیات ملنے لگی ویلچئر شناختی کارٹ کے بغیر مل رہی ہے کئی سوالات نے اس سر اٹھا لیے نمائشی دوروں کے بجائے عملی اقدامات کی ضرورت دوائی کچھ تو مل رہی ہے لیکن کچھ باہر سے بھی مگوا رہے ہیں ہم سے آج رات کو بھی مریض پرچی دیا انہوں نے کہ باہر سے میڈیسن لے گا ہے میری پاکٹ میں پیسے نہیں تھے کوئی دوائی نہیں مل رہی اگر کوئی کہیں کہ ہمیں دوائی دے تو وہ کہتے ہیں پرائیویٹ چلے جاؤ یہ تو سرکاری ہوسپیٹل ہے تو پھر آپ پرائیویٹ میں چلے جاؤ تو پھر ہمیں یہاں آنے کا کیا فائدہ کوئی ٹیسٹ لے جاتے ہیں وہ ٹیسٹ نہیں دیتے لینے چلے جاؤ تو بات نہیں سنتے ہیں ٹیسٹ باہر سے کرواتے ہیں عدیات بھی باہر سے منگوانا پڑتی ہیں ایک ایک بیٹ پر دو دو مریض ہیں بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ مریض پرائیویٹ ہسپتال لے جاؤ کئی گھنٹوں سے خالی پیٹھوں سیٹی سکین نہیں کیا جا رہا مریضوں کی دوہائی کا وزیراعلا دورے ہی نہ کریں وسائل بھی مہیا کریں شہریوں کا شکوا دیس سال سے لگا گھن مل کر صاف کر رہے ہیں حکومت کا کام ہسپتال انتظامیہ کو بجٹ دینا ہے سہولیات مریضوں تک پہنچانا ہسپتال انتظامیہ کا کام ہے وزیراعلا کیمیہ ہسپتال کے دورے کے دوران تین مریضوں نے باہر سے عدیات خریدنے کے شکایت کی عدیات کی فراہمی یقینی بنانا فارماسیسٹ کا کام ہے اور تمام انتظامات کو کنچول کرنا ایم ایسٹی ذمہ داری ہے ہم بطور ٹیم ہسپتالوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں صوبائی وزیر سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی بند روڈ پر موبائل ہیلتھ یونٹ کے افتتاق کے موقع پر میڈیا سے گفتگو سابق وزیراعظم کا شریف میڈیکل سٹی میں دو گھنٹے تک تبی معاینہ شگر اور بلڈ پریشر نارمل بلڈ کی سیمپل لیے گئے ریپورٹ ملنے کے بعد لندن میں ڈاکٹر لارنس سے رابطہ کیا جائے گا چھ ہفتوں میں علاج ممکن ہے یا نہیں فیصلہ نہ ہو سکا ریپورٹ کی روشنی اور ڈاکٹرز کی ہدایات کے بعد علاج شروع ہوگا نواز شریف کا انجائنا قدر پڑھنے کی وجہ سے مکمل آرام کا مشورہ مولجین نے سابق وزیراعظم کی صحت کیفیات اور علامات کا جائزہ لیا ڈاکٹرز کل بھی شریف میڈیکل سٹی میں تبی معاینہ کریں گے مریم نواز کا ٹوئی میاں نواز شریف دو ہزار ایک سے دل کی آرزے میں مبتلا ہیں دو ہزار ایک اور دو ہزار سات میں دو مرتبہ انجیو پلاسٹی ہو چکی دو ہزار گیارہ اور دو ہزار سولہ میں دو بار اوپن ہارٹ سرجری کی گئی جیل میں تین ماہ کے دوران تین ہسپتالوں کا رخ کر چکے اب تک چھے میڈیکل بورڈز بن چکے کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہ آسکا پانچویں بورڈ نے انجیو گرافی کا مشورہ دیا تھا قائد کے بعد لیگی رہنما کا بھی علاج موال جا عدالت کا حنیف عباسی کو شیخ زیدہ پتال منتقل کرنے کا حکم ہائی کورٹ میں حنیف عباسی کی سزا موت تلی کے لیے اپیل پر سماد حنیف عباسی دل اور گردے کی بیماری میں مبتلا ہیں عدالت سزا موت تل کر کے زمانت منظور اور رہا کرنے کا حکم دے لیگی رہنما کے وکیل کی استداء اسادزہ کو ترقی دو تنخواہیں متکاچو تین روز گزر گئے کالج اسادزہ کے مطالبات تسلیم ہوئے نہ ہی دھرنا ختم ہو سکا اسادزہ ڈٹ گئے حکومت نے بھی کان نہ دھرے پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسیشن کے پنجاب اسمبلی کے سامنے تین روز نے ڈیرے بختونخواہ کی طرز پر اسادزہ کو ترقی دینے کا مطالبہ مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کی دھمکی فیصل چاک ٹریفک کے لیے بند مال روڈ شہنیوں کے لیے وبال روڈ بن گئی گاڑیاں ٹریفک میں پھنس گئیں موٹسائیکل سوار فٹ پاتوں سے گزرنے پر مجبور پیدل چلنے والے بھی خواہر وزیراعظم عمران خان کا لاہور آئیں گے وزیراعظم پنجاب سے ون ٹو ون ملاقات متوقع مہموکی کارکردگی کا جائزہ اور سوائی کابینہ کے جناس پر بریفنگ بھی لیں گے نوم لیگی آشرباد کے حامل افسران کے تبادلوں کا امکان وزیراعظم ریل ویسٹیشن کا بھی دورہ کریں گے وزیراعظم سے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز اللہی کی ملاقات پنجاب میں قانون سازی اور ترقیاتی منصوموں کے حوالے سے تبادلے خیال غربت کا خاتمہ جہاد کے مترادف ہے یہ جہاد ضرور کریں گے پنجاب میں تاریخ کا بہترین بلدیاتیں نظام لائیں گے غربت مقاوب پروگرام احساس اور کفالت وزیراعظم عمران خان کے ویجن کا اقاس ہے وزیراعظم پنجاب اسمان بزدار سے صوبائی وزارہ کی ملاقات محکموں کے امور، کارکردگی اور سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال وزیراعظم کو بہت ٹاف ٹارگٹ ملا ہے دعاہیں کامیابی ملے مسئلہ سب ٹھیک ہو گیا یہ کہنا غلط ہے عوامی شکایات سننے کے لیے لاہور آیا ہوں ہمیں ایسا وزیراعظم ملا ہے جسے مرغی اور کٹے کی بھی فکر ہیں وزیراعظم عمران خان کی لاہور نیوز سگفتگو ڈی سی آفیس میں وزیراعظم شکایت سل کے حوالے سے جلاس کی صدارت شہریوں سے خود بھی مسائل سنے سسرالیوں کے تشدد کا شکار حاجرہ بی بی کے کیس میں اہم پیش رفت لاہور نیوز نے حاجرہ بی بی کے میڈیکل رپورٹ حاصل کر لی سسرالیوں کے تشدد سے حاجرہ کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اور جبڑے کو نقصان پہنچا اسما تشدد کے اس میں نیا موڑ آئیس نشا میاں بی بی کو لے ڈھوبا نشے میں تھا تشدد بھی کیا بال بھی کٹے شوہر کا عدالت میں اطراف جرم بی بی پر بھی نشے کرنے کا الزام اسما نے نشے میں خود بال کٹے پھر مجھے کہا کہ سارے کٹ ڈالو بال کٹنے کے بعد بھی سورہ صفائی کے ساتھ میرے ساتھ رہی کسی کے کہنے پر تشدد کا الزام لگایا ملزم فیصل کا پولیس کو بیان عدالت نے فیصل اور ساتھی ملازم کو چار روزہ جسمان ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا شوہر چوبیس مارچ کو اپنے دو دوستوں کو گھر لایا دوستوں کے سامنے شراب پینے اور ڈانس کرنے کا کہا میرے انکار کرنے پر شوہر نے مجھے باندھ کر پائپ سے تشدد کیا اور تین ملازمین کے ساتھ مل کر میرا سر مونڈ دیا متاثرہ خاتون اسما نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے اپنا بیان قلم بند کروا دیا بیان کی کاپی لاہور نیوز کو موصول حکومت کے وعدے بس وعدے شہری صاف پانی کو ترس گئے صاف پانی کی فراہمی کا معاملہ تاخیر کا شکار آپ پاک اتھارٹی بیل ایوان نے وزیراعلا کی فائلوں کی نصر بیل پنجاب اسمبلی سے چودہ مارچ کو منظور کیا گیا تحال گورنر پنجاب کو منظوری کے لیے نہیں بھیجوایا نونلی کی آپ پاک اتھارٹی بیل کو عدالت میں چیلنج کرنے کی دھمکی منجاب حکومت کا نئے بدالت کو ٹھوکر نیاز بیک منتقل کرنے پر غور وزیراعلا کے زیر صدارت انتظامی اور پولیس افسران کا اہم اجلاس سردار اسمان گزدار کہتے ہیں ڈیپٹی کمیشنرز اور ڈی پیوز مشترکہ کھولی کے شہریہ لگائیں حکومتی ریچ ہر جگہ نظر آنی چاہیے پولیسیاں کافی نہیں عمل درامت یقینی بنانا ہوگا دباؤ یا سفارج کو خاتر میں نہ لائیں کسی کا ناجائز کام نہ کیا جائے اب کوئی وزیر کارکردگی کے بغیر اپنے اہدے پر نہیں رہے گا تبدیلی کا آغاز ہو چکا شہریوں کو جلد مصبت نتائج ملیں گے وزیراعظم عمران خان نے غریب عوام کے لیے بڑا فیصلہ کیا صبح وزیر اطلاعات سمسام بخاری کی میلیا سے گفتگو کلین اینڈ گرین مہم کے تحت الہمرا میں پودا بھی لگایا موجودہ مہگائی کا سبب سابق حکومت کی پالیسیاں ہیں بجلی گیس اور ضروریات زندگی کی اشیاء میں اضافہ ہوا این ایف سی ایوارڈ کو وفاق تناظر میں دیکھ رہے ہیں وزیر خزانہ حاشم جمع بخت کا فلیٹیز ہوتل میں تقریب سے خطاب لکشہ منظوری کرام پر لڈی افسران پر رشوت لینے کا الزام موزا جلیانہ کے رہشوں کا الڈی اے کے خلاف احتجاج مظاہرین نے ٹائر جلا کر روڈ بلوک کیے رکھی پیسے لینے کے باوجود الڈی اے نقچہ پاس نہیں کر رہی مظاہرین بیس اسسٹنٹ سپریڈنٹ جیل کو ڈپٹی سپریڈنٹ کے عہدے پر ترقی دے دی گئے دیا آئی جی جیل ملک مبشر خان نے ترقی پانے والے افسران کو بیجز لگائے ترقی پانے والے افسران میں محمد علی محمد ناصر، محمد ارشد، علی رضا، سبتین رضا، اصد، کامران، قاضی، محمد کمر اور دیگر شامل دالہ توڑ گروپ کے دکانوں کے بعد موٹسائکلوں پر نظر شفیق آباد اور گرین ٹاؤن کے علاقوں میں موٹسائکلیں چوری چوروں نے دکان کے باہر سے سائیڈ لاک توڑ کر موٹسائکلیں چورانی استعمال شدہ موبائل فون کے تاجروں کی سنی گئے موبائل فون ایسوسیشن کے وزیر مملکت براہ ریونیو سے مذاکرات کامیاب پیڑ موبائل پر ڈیوٹی بارہ سو روپے سے کم کر کے چار سو روپے فکس کر دی گئی تاجر رہنما بابر محمود کی گفتگو حضرت مادھولال حسین رحمت اللہ علیہ کے چار سو اکتیس میں سالانہ ارز کی تیاریاں روچ پر دربار اور ملحقہ امارتوں کی تزین و آرائش خوش نمال آئیٹنگ سے سجا دیا گیا ارز کی تقریبات کا آغاز تیس مارٹ سے ہوگا عقیدت منتوں کی دربار پر آمد کا سلسلہ چاری پیپلز پارٹی لاہور کے صدر حاجی عزیز الرحمان چند کی دربار پر حاضری چادر چڑھائی وائز چیرمن واسا شیخ امتیاز محمود کا بھی دربار کا دورہ واسا امرجنسی کیمپ قائم کرنے کی ہدایر ایفنس فیز سکس میں ہوپ اپ لفٹ فاؤنڈیشن کی زیرہ تمام تقریب لائف کوچ اور موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر شاوانہ مفتی کا خواتین کے ساتھ سیشن نوجوان نسل کے مسائل کے حل کے لیے بڑوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ڈاکٹر شاوانہ مفتی کا لیکچر بینامی اکاؤنٹس کے موضوع پر لاہور چیمبر میں سیمینار کمیشنر ایف پی آر یاسمین فاطمہ کے خصوصی شرکت بینامی اکاؤنٹس کی حیرت انگیز تفسیرات سامنے آ رہی ہیں یاسمین فاطمہ کا تقریب سے خطاب علام اقبال میڈیکل کالیج کا سترمہ کانوکیشن تین سو سترہ طلبہ کو ڈگریوں جبکہ بیس طلبہ کو میڈلز سے نواز آ گیا گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی بطور مہمان خصوصی شرکت گولڈ میڈلز لینے والے تین طلبہ کے لیے سرور فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک ایک لاکھ روپے انعام کا بھی اعلان کہا نئی نسل کے ہاتھوں میں پاکستان کا مستقبل محفوظ ہے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا ہی لیڈرز کی نشانی ہے کور ہیڈپورٹر لاہور میں تقریب کا احتمام شہدہ کی فیملیز اور غازیوں کو ایوارڈ سے نواز آ گیا کور کمانڈر لاہور لیٹیننٹ جنرل ماجد احسان کی بطور مہمان خصوصی شرکت تئیس افسران کو تمغہ امتیاز اٹھالیس کو تمغہ ملٹری پندرہ سولڈرز کو تمغہ مسالت سے نواز آ گیا اور جلانی پاک میں خوش نما پھولوں کی مہگ قدرت کے حسین رنگ دیکھنے ہیں تو جلانی پاک چلیے ایک سو سی زائد اقسام کے رنگ برنگ پھولوں کی نمائش ایرانی کانسلیٹ رزا ناظری نے فیتہ کات کر نمائش کا افتہتہ کیا چورمن پی اچ اے یاسر گلانی اور ڈی جی فیصل ظہور بھی ہمرا ایرانی کانسلیٹ کو گالف کار پر پھولوں کی نمائش کا دورہ کرائے گیا نمائش سات روز تک جاری رہے گی